تو دوستہ آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب بھی آپ کبھی کوئی فیک ڈاکومنٹس لگاتے ہو کوئی بھی ایسا ایلیگل کام کرتے ہو ایک جاپ پانی کیلئے چاہاں وہ ایکسپیرینس لیٹر فیک ہو چاہاں آفر لیٹر ہو چاہاں ریلیونگ لیٹر ہو یا جوانی لیٹر ہو یا اپنا سیللی سی لیپ ہو کچھ بھی ایسے ڈاکومنٹس آپ لگاتے ہو اور کمپنی آپ کو پکڑ لیتی ہے اس کے بعد وہ آپ بلیک لسٹ کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں ہمیں بات کریں گے کیا وہ ہمیشہ کیلئے بلیک لسٹ کرتے ہیں دو یا تین سال کیلئے بلیک لسٹ کرتے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں تھوڑا سا پانٹ اس کا ڈسکس کیا تھا اور میں اس میں آپ کو آج دیٹیل میں بتانے والا ہوں تو بسکری دوستو ہوتا کیا کہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈاکومنٹس فیک لگاتے ہو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جوب پانے کے لیے چاہے وہ ایک small organization ہو اور چاہے کہ وہ multinational company ہو کوئی بھی mnc company ہو چاہے وہ google ہو tech mandra ہو tata ہو کوئی سی بھی multinational company ہو تو جب بھی آپ کبھی ایسی چیزیں کرتے ہو اور وہاں پر پکڑے جاتے ہو تو وہاں بلیک لسٹ companies میں ہوتے ہیں بسکری دو طریقے کے ایک تو پرماننٹ بلیک لسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے گورنمنٹ یا اس background verification کا ایک پرماننٹ پورٹال ہوتا ہے اس پہ آپ کو register کر دیا جائے گا اور کوئی بھی وینڈر وہ وینڈر چھوڑ کے نیا کا کوئی بھی وینڈر اگر آپ کی job کے لیے background verification کرتا ہے تو آپ کا نام وہاں پہ visible ہو جائے گا means آپ کو پرماننٹ لی بلوگ کیا ہوا ہے اب کئی companies کیا کرتی ہیں کہ دو سال تین سال یا پانچ سال یا دس سال کے لیے بلیک لسٹ کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اپنی ہی company سے دو چار پانچ سال کے لیے بلیک لسٹ کر رہے ہیں لیکن کرتے ضرور ہیں اگر آپ نے کچھ بھی لیگل کیا تو بلیک لسٹ آپ جرور ہوگے پکڑے جانے کے بعد میں جب کوئی specially لگتا ہے کہ آپ نے نہیں نہیں یہ تو ہنڈر پرسنٹ فیک کیا ہی ہے کچھ چیزوں میں آپ بچ کے نکل جاتے ہو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ ایسی ہوتے ہیں کئی بار ہوتا ہے کہ آدھار کارڈ میں ایڈیس گلت پڑا ہوا ہے نام صحیح پڑا ہوا ایڈیس دکھ سی جگہ کا ہو تو ایک طریقے سو بھی فیک ہے بہت اس میں یہ نہیں ہوتا ہے پروف کر دیتے ہو تو آپ اس میں بلیک لسٹ نہیں ہوتے ہو اگر ان کیس پروف نہیں بھی کر پاتے ہو تب بھی اس کیس میں بلیک لسٹ آپ نہیں ہوتے ہو تو وہ الگ الگ کانڈیسن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا مطلب وہاں پر فیک ڈاکومنٹ سپلائی کیا ہے تو اس کیس میں آپ بچ سکتے ہو وہاں پر لیکن بیسکلی ابھی تک ہم لوگوں کے پاس یہی دو طریقے ہیں کہ ایک تو پرماننٹ اور دوسرا temporary block تو وہ سکر میں میں آپ سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ کبھی بھی فیک ڈاکومنٹ سپلائی نہ کرنے کسی بھی جواب کے لیے کیونکہ آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ وہ پرابلم کیریٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ فیوچر میں آپ کو کبھی جواب بھی نہ ملے تو ایسی چیزیں نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا پیسنس رکھو اسٹیگل کرو انٹریویوز دو جواب آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ کے اندر سکل ہے تو آپ کو فیک ایکسپیننس لیٹر بنانے کی نہیں ہوتی ہے اسکلز ہے تھوڑا سا پیسنس جو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ملتی ہے چاہے وہ ایک مینے اور لگ جائے آپ کو جاپ ملنے میں اور باقی اگر آپ کو ہارڈویر نیٹ ورکنگ کی کوششنانس کی سیریز میں نے نیچے دی ہوئی ہے اگر وہ آپ چیک آؤٹ کرتے ہو تو نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کا ٹیکنیکل انٹریویو نکل جائے گا اور میرا ریزو میں بھی وہاں پر پڑھا ہے جو کہ آپ کو جاپس ورٹل پر بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا سورٹ لسٹ کرانے میں اگر ایک بار آپ وہ چیک آؤٹ کر کے ویسے ہی بنا لے تو تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کال آنے والی ہے بہت زیادہ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سے رہا چنل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام میں شبہ میں ملتا ہوں پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے